ساتھ ہم بات کریں گے practical applications of electrostatic phenomena کے اوپر یعنی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ electrostatic phenomena یعنی electrostatic basically phenomena کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بوڈی کو positively charge کر دیا ہے for example by rubbing یا آپ اس کو rub کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ positively charge body connect کر دیتے ہیں جس کو ہم connection بولتے ہیں یا کوئی child body اس کے قریب لے کے آتے ہیں تو opposite charge جو اس body کے اوپر create ہو جائے گا this is called electrostatic induction اب اس کے بڑی اس کے جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ advantages بھی ہیں اور اسی phenomena کی بیس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ devices بھی design کی ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہی جو اس کو ہم بولتے ہیں electrostatic precipitator اس کو ہم بولتے ہیں electrostatic precipitator جو کہ کیا کرتا ہے کہ جب چمنی سے گھندا دھوان جس کے اندر بہت زیادہ ہترناک قسم کے particle جو کہ اگر جن کو ہم unchecked جو ہے وہ جانے دیں تو definitely ہماری air کو وہ کافی زیادہ plute کر سکتے ہیں اس کو گندہ کر سکتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دو electrodes use کرتے ہیں دو players use کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم کیا کریں گے positively ان کو positively charge کریں گے بسکلی ایک chambers ہے جس سے ہمارا دھوان جو ہے air میں جانے سے پہلے اس chamber سے پاس کرے گا اب ہوگا کیا کہ آپ نے ایک wire gas یہ بسکلی کیا ہے wire gas جالی نمہ بسکلی آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جالی نمہ ہمارے پاس ایک sheets یہ ہے جو کہ ہم نے connect کر دیا یہاں پہ کچھ جگہوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کچھ جگہوں کے اوپر یہ جو جالی نمہ ہمارے پاس gas ہے یہ basically vertical ہوتی ہے یعنی یہاں پہ تمہیں اس کو horizontal شوکی ہے کچھ cases میں یہ vertical ہوتی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کو positively charge کریں گے دونوں plates کو let's suppose this is positively charged through اور اس کے اوپر positive charge ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی اگر positive charge ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے اوپر positive charge ہے تو اس gas کے اوپر process of electrostatic induction کیونکہ positive charge کیا کریں گے اس gas کے اوپر جب positive charge ان کو repel کریں گے اور اس کے اوپر کیا charge آجے گا negative charge اب اس کے اوپر کیا charge آگیا negative charge ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کر دیا جب اس کے اوپر negative charge آگیا تو پھر ہم نے اس کو اس کو آپ دیکھیں اس کے اوپر negative charge ہے اس کے اوپر positive charge ہے اب یہ کس کی وجہ سے ہوا الیکٹرو سٹرٹک انڈکشن کی وجہ سے اب ہم نے کیا کیا کہ جب ایر کے پارٹیکل جب وہ سموک جس کے اندر ایر کے پارٹیکل بہترناک قسم کے دینجرز قسم کے پارٹیکل جو اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ جس کے اندر جو کہ ڈسٹ پارٹیکل بھی ہیں اب جب یہ اس وائر گاز میں سے گزریں گے تو دیفنیٹلی ان کے اوپر کیا چارج آجا جائے گا نگڈیو اب جب نگڈیو چارج یہاں پہ آئیں گے تو دیفنیٹلی سائیڈوں پہ کیا چیز پلیٹس ہیں پوزٹیو اب آپ کو پتا ہے پوزٹیو جو ہوتے ہیں نگڈیو لورز ہوتے ہیں یعنی نگڈیو کو پسند کرتے ہیں اس لیے یہ جو ہے اٹریکٹ ہو جائیں گے ان پلیٹس کے اوپر جو ہے نگڈیو پارٹیکل اس میں جو پارٹیکل ہوں گے جو کہ جو کہ ڈینجرز ہیں وہ جو ہے مجورٹی اس میں جو ہے ہائے پرسنٹیج آف جو کنٹیمنٹس ہیں یا آپ ان کو پلوٹنٹس کہہ لیں یا ہترناک قسم کے کیمیکلز کہہ لیں وہ ان پلیٹس کے اوپر آکے جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کلیکٹرز ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے اوپر آکے گھٹھے ہوتے جائیں گے اور ہم بعد میں یہاں سے ان کو ریموو کر لیں گے اب آپ کی جو ہوا جائے گی ائر کے اندر وہ فری آف جو ہے ہترناک قسم کے کیمیکلز سے بلکل کیا ہوگی پاک ہوگی اب یہ ایک جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہم گھروں کے اندر الیکٹرک الیکٹرسٹیٹک ائر کلینر بھی یوز کر دیں کیونکہ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کلینرز ہوتے ہیں اس میں سم ٹائم جا 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 جب آپ جو ہے اس کو جب آپ اس کو چلاتے ہیں تو اس کے اندر ڈسٹ اور بہت زیادہ ایسے پارٹیکلز آ جاتے ہیں جو کہ گھر میں موجود لوگوں کو لوگوں کے لیے الیکٹرسٹیٹک ائر کلینر ہے یا جو ہے وہ دمے کا باعث بنتے ہیں یا سم ٹائم ان کو جو ہے پولنز بھی موجود ہوتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز کے اندر جو کہ پولن الیکٹرسٹیٹک ائر کلینر ہے اب اس کے لیے بھی یہی پروسس ہے اس کے لیے بھی وہ بھی تقریباً ہمارے پاس جو الیکٹرسٹیٹک ائر کلینر ہے وہ بھی اسی پرنسپل کے اوپر کام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو گاس ہوتی ہے اس کو آبین جو اس کی پلیٹس ہوتی ہیں اس کو پوزٹیبلی چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹرسٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے جو گاس اس کے اوپر نیگٹیب چارج آ جائے گئے اسی طرح سے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوں گے جو پولنز ہوں گے وہ یہاں سے کیا جائیں گے ریموو ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو فرش ائر جو ہے یا بہتر ائر جو ہے وہ آپ کو آپ تک پہنچے جو آپ کے لئے پولن یا الرجی کا باعث نہیں بنے گی یہ تو ایک ریزن ایک اس کی اپلیکیشن تھی سیکنڈ آپ آ جائیں سیکنڈ اس کی اپلیکیشن ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ سپری پینٹنگ یوز کرتے ہیں سپری پینٹنگ جو کہ بہت ہی افیکٹیف اور بہت ہی جو ہے وہ چیپ وے ہے ٹھیک ہے گاڑیوں کو پینٹ کرنے کا ٹھیک ہے جو کہ جس کے اندر جو پینٹ ہوتا ہے جو آپ پینٹ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر وہ بڑا اریجنل نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت پتلی سی لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے پینٹ بھی کم استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گاڑی جو ہے زیادہ بہتر تھی کہ سب پولش نظر آتی ہے اور اس پہ کوئی لائنز وغیرہ نہیں ہوتی بلکل جو ہے وہ اریجنل نظر آتی ہے اس کے لیے جو ہم گن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جو جو منوفیکٹرز اس چیز کو یوز کر رہے ہیں وہ بیسکلی آپ اس کو الیکٹرو پینٹنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو پینٹنگ اب الیکٹرو پینٹنگ کیا ہے اس کے پاس جو ڈیوائس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے اس میں سے جو پینٹ سب سے پہلے تو یہ کیا جاتا ہے جس بوڈی کو یا جس گاڑی کو جسے اگر آپ یہ دیکھیں تو گاڑی کی جو ڈگی ہے اس کو ہم پینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا گراؤنڈ اس لیے کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی چارج ایکسٹرنل چارج اگر اس بوڈی کو پر آئے تو وہ گراؤنڈ ہونے کے ویسے وہ زیادہ زمین کے اندر چلا جائے کیونکہ زمین جو ہے بہت اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے اب کیا کریں گے کہ جو سپری ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس بیسیکلی ہمارے پاس تین جو ہے وہ سمال قسم کی وائرز ہوتی ہیں تین سمال قسم کی وائرز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو کہ ہائی وولٹیج اس کو دیتی ہے ہائی وولٹیج کیبل ہوتی ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ وولٹیج آ رہا ہوتا ہے یعنی الیکٹرون پہ بہت زیادہ پوش ہوتی ہے ٹھیک الیکٹرون پہ بہت زیادہ پوش ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر لگاتے ہیں ہم الیکٹرون پہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ائر ہاؤس ہوتا ہے اس ایک وائرز ہی ہوتی ہے جو ائر ہاؤس سے آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے پینٹس کے پارٹیکلز پینٹس جو ہے جو کے لکوڈ فور میں ہوتا ہے اس کو پارٹیکلز کی فور میں جو ہے وہ کنورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ایک پاور سپلائی لائن ہوتی ہے جو کہ بیسیٹکلی ان ائر پارٹیکلز کو چارج کرتی ہے اب چارج کیسے کرتی ہے دیکھیں آپ اگر آپ اس ائر گن سے فور ایسے ہمارے پاس ائر گن ہے اس طرح سے میں شو کر دیتا ہوں اس کو بلکہ ہم اس طرح سے اس کو شو کرتی ہیں تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں چلنجی like this ٹھیک ہے فرض کر رہی ہے ہمارے پاس air gun ہے ٹھیک ہے اور چلنج یہ ہمارے پاس air gun ہے جس کے ہم جو ہے وہ گاڑی کو سپری کریں گے اگر ہم high voltage اس کو نہ دیں اگر جو air pressure ہے صرف وہ particles کو جو paint ہے اس کو particles میں convert کر دے تو جو pressure جو آپ کے پاس paint جائے گا وہ کچھ اس طرح سے جائے گا mean straight جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے mean straight اس طرح سے جائے گا لیکن جب آپ high voltage apply کریں گے تو کیا کرے گا ان کے اوپر same charge produce کرے گا کیا کرے گا same charge mean کے سارے کے سارے particles کو positively charge کر دے گا اب جب positively charge کر دے گا تو definitely یہ دیکھیں positively charged particles of paint paint کے یہ positive particles ہیں اگر یہ positive particles ہیں paint کے تو definitely کیا کریں گے دوسرے کو repel کریں گے تو اس case میں جب آپ اس نے positively charge کر دی تو اس کی shape ایسے ہو جائے گی mean زیادہ scattered ہو جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے like this کیونکہ یہ repel کریں گے دوسرے کو اب جب یہ repel کریں گے تو definitely پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا paint گاڑی کے اتنے پارٹ پہ جا رہا تھا ٹھیک ہے اب جو اتنا paint ہے وہ گاڑی کے کتنے حصے پہ جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف سے وہ area increase ہو رہا ہے اس طرح سے ہم کہتے ہیں جی کہ آپ اس طرح سے اس method سے آپ جو ہے paint جو ہے وہ اس کو بچا بھی سکتے mean کم paint جو ہے پوری body کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور دوسرا process ہے وہ ہوگا کس طرح سے یعنی یہ paint اتنا جو ہے وہ solid کیوں ہوتا mean کہ یہ long term کیوں رہتا ہے اگر آپ نے اس پہ paint کر دی تو ہمیشہ کے لئے اس کے اوپر آتا ہے اس کو آپ rub کریں nails کے ساتھ آپ اس کو rub بھی نہیں کر سکتے کیا reason ہوتی ہے دیکھیں جب یہ positively charged particles اس گاڑی کے قریب پہنچیں گے جو کہ ground جو کہ neutral ہے تو جب یہ جیسے ہی گاڑی کی body کے قریب پہنچیں گے تو کیونکہ ان کے اوپر positive charge ہے تو body کے اوپر جو negative charge ہے کس method سے electrostatic induction کی وجہ سے اس کے اوپر negative charge آ جائے گا جب یہ particles اس کے قریب پہنچیں گے اب چونکہ اس کے اوپر negative charge آ جا گے تو negative جو ہوتے ہیں وہ positive lovers ہوتے ہیں یعنی positive جو particles ہوتے ہیں ان کو attract کرتے ہیں اپنی طرف آپ کیا کریں گے وہ particles جو positive particles ہیں ان کو اپنی طرف attract کریں گے جب ان کو اپنی طرف attract کریں اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت strong قسم کا paint permanent قسم کا paint اس کے اوپر ہو جائے گا اور وہ layer جو ہے بڑی solid ہوگی جو کہ دیر پاس کے اوپر رہے گی اور بہت پتھلی سی ہوگی اور اس طرح سے آپ کا paint گاڑی کے اوپر وہ ہو جاتا ہے اور یہ کس طرح سے possible ہے یہ بھی process of electrostatic induction سے ہی possible ہوا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے paint کیا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو method paint کرنے بہت effective بہت efficient ہے اور سب سے بڑی بات economical ہے یعنی اس مہنگا نہیں ہے بہت سست ہے کیونکہ کم تھوڑے سے paint سے آپ پوری body پہ spray کر سکتے ہیں تو یہ کچھ applications ہمارے پاس electrostatic phenomena کی اس کے علاوہ اور بھی applications ہیں جو کہ آپ senior classes میں جا کے detail میں study کریں گے